موسیقی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گوشتہ دو دنوں سے میں سفر میں ہوں اس وجہ سے آپ کے لئے ایک مقصوص پرائم ٹائم ریکارڈ کر کے آیا تھا جو آپ کے خدمت میں پیش کیا جائے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کشمیر کے مدے کو لے کر کی اس وقت ہندو پاک میں کیا صورتحال پیدا ہوئی ہے اور کس طرح کی دوریاں پیدا ہو گئی ہیں ان تظنان چیزوں کے بیچ میں میں کئی دنوں سے پاک بھارت کے بیچ میں ہوئی جنگوں کے سلسلے میں متعلق کر رہا تھا اور کئی ساری چیزیں مجھے اس بیچ ملی پڑھنے کیلئے میں وہی کچھ تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور جنگوں سے ہونے والی تباہی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں ناظرین اگر وکی پیڈیا آزاد دائرت المعارف کا مطالعہ کیا جائے تو بھارت اور پاکستان دونوں پڑھوشی ممالک کے درمیان 1965 میں ہونے والی پہلی بین الاقوامی جنگ تھی جس میں ایک فریق یعنی کہ بھارت نے بین الاقوامی سرحد عبور کر کے فریق سامی یعنی کہ پاکستان پر جنگ مسلط کی تھی آپریشن جبرالٹرز جبرالٹر اس کی بنیادی وجہ تھی بتایا جاتا ہے سترہ روزہ اس جنگ میں دونوں فریق اپنے اپنی کامیابی کا دعویٰ کرتے ہیں یعنی ایک طرف بھارت اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس جنگ کو اس نے جیتا تھا اور دوسری جانب پاکستان اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اس جنگ کو جیتا تھا پسچیس اگست 1965 کو پانچ ہزار سے سات ہزار پاکستانی دعویٰ کی مطابق یا تیس ہزار سے چالیس ہزار بھارتی دعویٰ کی مطابق پاکستانی فوجیوں نے لائن اف کنٹرول کو عبور کیا تھا بھارتی افواج کو بتایا گیا پندرہ اگست کو سرحد عبور کی گئی افتدائی طور پر بھارتی فوج کو کافی کامیابی ملی جیسے ویکیپیڈیا کہتا ہے توپ خانے کے ذریعے کی گئی گولہ باری سے بھارت نے تین اہم پہاڑی مقامات پر قبضہ کر لیا اگست کے آخر تک البتہ فریقین کی ایک جیسی پیش رفت رہی پاکستان نے نتوال فونچ اور وڈی کے علاقوں میں پیش رفت کی جبکہ بھارت نے حاجی پیریاس میں پاکستانی کشمیر میں آٹھ کلومیٹر تک قبضہ کر لیا یکم ستمبر 1965 کو پاکستان نے ایک جواب حملے کا آغاز کیا جسے آپریشن گرینڈ سلام کا نام دیا گیا تھا جس کا مقصد جمہو کے اہم شہر اکنور پر قبضہ کرنا تھا جہاں سے بھارتی فوجیوں تک رسط کا راستہ اور معاصلتی سلسلہ کار دیا جاتا بہر کا ہے ناظرین اسی طرح 1971 میں بھی پاک اور بھارت میں جنگ ہوئی یہ دسمبر کے مہنے میں لڑی گئی تھی حکومت پاکستان کے متنازع اخدامات کے باعث بنگالی علیہید کی پسندوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کی مشرق حصے میں علیہید کی تحریک مکتی باہنی شروع کی جو بعد میں ایک تشدد پسند گوریلا فورس میں تبدیل ہو گئی جیسے پاکستان کہتا ہے بھارت نے سنہر موقع کو ضائع ہونے نہیں دیا پاکستان کے اندرونی خانہ جنگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور مکتی بہانی کی کھل کر سیاسی وہ فوجی حمایت شروع کی اور اسی دوران بھارتی حکومت نے مشرق پاکستان کی دفاعی نظام کا بغور معاینہ بھی کیا بھائی کہ ایک لمبی سٹوری ہے اور یہ بنگلہ دیش اسی وقت یہ ملک بن گیا پاکستان سے کٹ کر کے اس کے بعد 1999 میں اگر بات کریں تو یہ کارگل جنگ ہوئی کارگل جنگ کنٹرول لائن پر ہونے والی ایک محدود جنگ تھی جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میں لڑی گئی اس جنگ میں واضح کامیابی کسی ملک کو نہ مل سکی لیکن پاکستانی فوج نے بھارت کے تین لڑا کا جہاز مار گرائے اس بات کا دعویٰ کرتی ہے اس کے علاوہ بھارتی فوج کارگل سیکٹر میں توازن کھون پیٹی اور ساتھ سو سے زائد فوجی حلا کر دیئے گئے یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے پاکستان کی جانب سے جبکہ اس موقع پر کارگل میں جنگ ہوئی تھی پاکستان سے بھی کئی سارے فوجی مارے گئے تھے اس بات کا بھی دعویٰ کیا جاتا ہے بہرکیف ایک لمبی ڈیٹیلز ہیں اس کی تفصیل لے کے بیٹوں گا تو جو ہے ساہر سے بات ہے کہ دونوں ملک کے فالوورز جو ہے وہ ناراض ہو جائیں گے کہ کیا ہسٹری ہے اس لئے کہ یہ بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے تراصل میرا آج کے آپ کے سامنے جو بات رکھنی ہے وہ جنگی جنون کی حد کو اور اس کی تباہیو کو بیان کرنا ہے رازین میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا اس میں مضمون نگار نے لکھا ہے کہ The Rise and Fall of the Third Reach نامی کتاب کی دیباچے میں ویلیم یل شرر نے لکھا تھا ایڈلف ہٹلر کو سکندر آزم جولز سینر اور نیپولین بونا پارٹ کے انداز کا اگر آخری مہم جو اور فاتح کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا اور اس کی تھڑرے اگر ماضی کی عظیم ایمپائرز جیسی آخر سلطنت سمجھی جائے تو حقیقت ہوگی انسانی تاریخ کا وہ دور اس روز ہمیشہ ہمیشہ کیلئے موت کی نیند سو گیا جس روز ہائیڈروجن بم اور بیلیشٹک میزائل کی ایجاد ہوئی اور ایسے راکٹ وجود میں آگئے جو چاند کو نشانہ بنا سکتے ہیں دور حاضر میں ایسے ہلاکت آفرین اور تباہکن ہتھیار طاقتور ممالک کے اسلحہ خانوں کی زینت بن چکے ہیں کہ اگر آئندہ کبھی کوئی بڑی جنگ لڑی گئی تو اس کا آغاز یقینا کوئی پاگل شخص کرے گا جس کے ذہن سے موت اور زندگی کا فرق مفقود ہو چکا ہوگا اور جسے یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ جو بٹن وہ دبا رہا ہے وہ خودکشی کا بٹن ہے اس بٹن کے دبنے سے جو جنگ شروع ہوگی وہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گی اور اس کی تاریخ لکھنے والا بھی کوئی باقی نہیں بچے گا اس جنگ میں نہ تو فاتح ہوگا اور نہ ہی کسی کو کامرانی ہوگی یہ دنیا ایک ویرانہ بن جائے گی جہاں ہر طرف مرنے والوں کی جلی ہی بھی ہڈیاں نظر آئیں گی ویلیم ایل شرر نے ایٹیمی جنگ کی تباہکاری کا جو نقشہ کھینچا تھا وہ تب کھینچا گیا تھا جب ایٹیمی ہتھیار ابھی حلاکت آفرینی کے اپتدائی مراحل میں تھے تب سے اب تک چھے دہائیاں گزر چکی ہیں اور ان چھے دہائیوں میں جن ممالک کے ہاتھوں میں ایک دوسرے پر ناقابل تصور آگ اور موت بڑھ سانے والے ہتھیار آ چکے ہیں ان میں بھارت اور پاکستان کا بھی شمار ہوتا ہے ناظرین پاگلپن صرف ایسے پاگلوں کی اجارہ داری نہیں ہوتی جنہیں دماغ امراض کے ماہرین نے دیوان کی اور جنون کی سندے جاری کی ہو بظاہر نارمل نظر آنے والے لوگ بھی نہایت غیر متوقع طور پر کوئی جنون خیز قدم اٹھا سکتے ہیں لیکن غالب امکان اسی بات کا ہے کہ نئی دہلیہ اور اسلام آباد دونوں جگہ آئیوانہائی اقتدار میں مستند جنونیوں کا داخلہ کبھی نہیں ہوگا اجتماعی خودکشی کسی ایسی قیادت کا بھی آپشن نہیں بنے گی جسے تاریخ میں اپنا نام عظیم فاتحین کے فہرست میں لکھوانے کا بے پناہ شوق ہو بھے گئے ناظرین ایک اس وقت جو صورتحال ہے اس کو سمجھانی کی اس میں کوشش کی گئی ہے کہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی وجہ مان کر کے اگر کوئی بھی اگر قدم اٹھاتا ہے تو اس وقت جو قدم جس کی جانب سے بھی اٹھایا جائے گا وہ اقدم جنونی حد کا اور خودکشی کا ختم ہوگا دیوائر نے اردستار نامی ایک شخص نے شائع کیا تھا کچھ دن قبل ایک آرٹیکل شائع کیا تھا اور یہ پی ڈبلیو ڈی نے بھی شائع کیا تھا اس کو اردو میں وہ لکھتا تھا کہ پاکستان اور بھارت جہوری ہتھیاروں سے مسلح ہے آج کل دونوں ممالک میں جنگی جنور اروج پر ہے اب کشیدگی کے بڑھنے سے جنگ کے سائے دونوں ممالک کی یہ کرہ پچاس کروڑ کے آبادی کے سر پر منڈا رہے ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ بھارت کے پاس 130 کے قریب جہوری ہتھیار ہیں جبکہ پاکستان تقریباً 150 تباہ کن ہتھیار رکھتا ہے دونوں ممالک کے پاس طویل فاصلے کی میزائل بھی ہیں جس کی بدولت بھارت کاراچی لاہور اسلام آباد اور ملتان سمیت کئی پاکستانی شہروں کو نشانہ بنا سکتا ہے جبکہ پاکستانی میزائل نئی دہلی ممبئی بینگلور اور حیدراباد سمیت کئی شہروں تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس صورتحال کے پیش نظر کئی ماہرین کا خیال ہے کہ اگر جنگ شروع ہوئی تو قدشہ ہے کہ جہوری تصادم کی شکل اختیار کر جائے گی جس کے نہ صرف خطے بلکہ دنیا بھر میں بھی اثرات ہوں گے امریکی محققین کی دوہزار سات کیری ایک ریپورٹ کے مطابق اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان جہوری جنگ ہوتی ہے اور اگر دونوں ممالک اس میں پندرہ کلو ٹن کے ایک سو بم استعمال کرتے ہیں تو ان کی زد میں آکر دو کروڑ دس لاکھ افراد حالات ہو سکتے ہیں جبکہ وہ زون کی جھلی بری طرح متاثر ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ان دھماکوں کے اثرات سے ماحول میں زبردست تبدیلی رونما ہو سکتی ہے جس سے دو عرب کے قریب انسان فاقہ کشی کا شکار ہو سکتے ہیں ان تمام حقائق کے باوجود دونوں ممالک میں جنگی جنور اور اروج پر ہے تاہم اس صورتحال پر انپسندوں کے قلیل اقلیت بہت پریشان ہے اس لئے اس کو لے کر کے مختلف قسم کے رائے اور مشورے سامنے آتے رہتے ہیں بہکیف ناظرین اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے ہم پچھلے تاریخ میں بھی جائیں گے تو جنگوں نے صرف تاریخ بنائی ہے اور تباہی مچائی ہے اس کے علاوہ انسانیت کے لئے کوئی تحفہ نہیں ملا ہے چاہے وہ کسی کی بھی جانب سے جنگ کا آغاز کیا گیا ہو جنگ کا اختتام کیا گیا ہو جو کچھ بھی ہوا ایسے حالات میں پر امن کہلائے جانے والا ملک ہندوستان ہو یا پاکستان اس کو چاہیے کہ سارے کے سارے مسائل آپسی باتچیز سے حل کیے جا سکیں باتچیز سے ہر چیز حل ہو سکتی ہے اور جو معاملات جو حساسیت اور جو احساسات ان کو کشمیروں کو لے کر کہ ان کے پاس ہے وہ اپنی جگہ پوری طرح صحیح ہے لیکن اس کے باوجود اس قدر دباؤ بنایا جائے کہ یہ معاملہ بہ آسانی دونوں ملک مل بیٹھ کر کے حل کر سکے بہترین یہ تفصیلات کچھ تھیں جو آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ آپ تفصیلات میں نے رکھی ہیں شاء اللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور تفصیلات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ